نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے سے ہو گئے سعودی میں ڈرائیونگ سکول میں ڈرائیونگ لائسنس لینے کے دوران کیا کیا بتایا جاتا ہے؟ پوری جانکاری یہ ویڈیو بہت ہی مسکل سے ملا ہے آپ کے لئے ایک بھی پارٹ مس نہ کریں پورے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں یہ لیسن ون ہے اور آگے ویڈیو آئیں گے ڈرائیور کی تیاری پہلا اس مادیول کا تعلیم مقصد یہ سیکھنا ہے کہ کوئی ڈرائیور کن صورتوں میں ڈرائیونگ کے لئے غیر موضوع ہوسا ہے؟ کون سی چیزیں ڈرائیونگ سے پہلے چیک کرنی چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گاڑی کے ٹائر اچھی حالت میں ہیں اس کے ہوران کام کر رہے ہیں اگلی اور پچھلی بتیاں اور ایسی دیگر اشیاں ٹھیک ہیں یا نہیں اس ٹیسٹ سے تصدیق ہوگی کہ آیا گاڑی سفر کے لئے موضوع ہے یا نہیں؟ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی سفر کے لائق ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خود بھی ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر سفر کو بخیر و آفیت مکمل کرنے کے قابل ہوں؟ چوتھا آپ نے آخری مرتبہ اپنی نظر کپ چیک کرائی تھی؟ کیا آپ دور کی چیزیں صاف دیکھ سکتے ہیں؟ نمبر ایک کیا آپ نزدیک کی چیزیں اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ گاڑی کے اندرونی آلات نمبر دو کیا آپ چار گاڑی دور لگی گاڑی کے لائسنس پلیٹ پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر تین کیا آپ رات کو صاف دیکھ سکتے ہیں؟ پانچوا کیا آپ وہ تمام آوازیں سن سکتے ہیں جو گاڑی چلانے کے دوران سنی جاتی ہیں؟ کیا آپ سیٹ بیلٹ باندھنے کا انتباہ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ انتباہ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ نے رفتار کی حد توڑ دی ہے؟ کیا آپ سڑک پر رہ کر دوسری گاڑیوں کے ہورم کی آواز سن سکتے ہیں؟ کیا آپ اشارے کی آواز سن سکتے ہیں جب اسے چلتا چھوڑ دیں؟ کیا آپ امرجنسی گاڑیوں کی آواز سن سکتے ہیں؟ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ ڈرائیونگ کے تمام آلات کو اپنے قابو میں رکھ سکیں اور اپنے گرد و پیش پر بھی نظر رکھیں بعض چوٹے آپ کو ایسا کرنے سے روکتی ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی چوٹ آئی ہے جس سے آپ محفوظ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تو گاڑی چلانے سے اشتناب سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے اپنا مکمل معاینہ کروائیں تاکہ اچھی طرح تصدیق ہو جائے کہ آپ گاڑی پر قابو رکھتے ہوئے اسے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں بعض طبی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اچانک سے گاڑی پر کنٹرول کھو سکتے ہیں جیسا کہ مرگی زیابیتیس یا ہارٹ اٹیٹ ایسے امراض اچانک حملہ کرتے ہیں جس سے گاڑی پر آپ کا اختیار نہیں رہتا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہر ڈرائیور کو مکمل طبی لائسنس چاری کرنے سے پہلے اسے پابند کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا طبی معاینہ کروائے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو یہ معلومات دینے میں ناکامی کا مطلب ہے کہ آپ اور سڑک پر موجود دیگر لوگوں کی زندگی کو نہ صرف خطرے میں ڈالا جائے بلکہ قانون اور بیما نظام کی بھی خلاف ورزی کی جائے آٹھوان بعض اوقات ڈاکٹر بھی آپ کو ایسی دواء تجویز کر دیتا ہے جسے کھانے کے بعد آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ایسی علامات میں ہزیان سرچکرانا اور نیند آنا شامل ہے آپ کو چاہیے کہ دواء کے سٹیکر اور اس کے ہمرا دی گئی ہدایات کو پڑھیں کہ ان میں سے کوئی دواء ایسی کوئی اثرات تو نہیں چھوڑتی نوہ آپ کا موڑ بھی گاڑی چلانے کے انداز پر اثر انداز ہو سکتا ہے موڑ وہ جذباتی حالت ہوتی ہے جس میں آپ کسی خاص لمحے میں ہو اگر آپ غصے میں ہیں افسردہ ہیں یہ بہت زیادہ خوش ہیں تو اس سے ڈرائیونگ پر آپ کی توجہ کم ہو سکتی ہے بہت زیادہ جذباتی حالت میں گاڑی مت چلائیں غصہ یا جارہانہ موڑ میں ڈرائیونگ سے اشتناب کریں غصے کی حالت میں گاڑی چلانا خطرناک اور حادثے کا سبب بن سکتا ہے خود کو تھنڈا رکھیں تاکہ گاڑی آپ کے قابو رہے شراب کے زیر اثر یا نشے کی حالت میں گاڑی چلانا قانون کی خلاف ورزی ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی پر قابو نہیں رکھ پائیں گے جس سے حادثہ ہوگا اور اس کا نتیجہ آپ یا آپ کے ساتھ دیگر لوگوں کے نقصان حتیٰ کہ موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے ڈرائیونگ کے دوران منوشیات یا شراب نوشی سے آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے یا اس سے بھی برا ہو سکتی ہے کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی حالت و صحت آپ کو ایسے ماحول میں گاڑی چلانے کی اجازت دیتی ہے جس کے آپ آدھی نہیں سلطنت میں گاڑی چلانا دوسرے ممالک میں ڈرائیونگ کرنے سے مختلف ہے رفتار کے حد ڈرائیونگ کے قوانین اور دیگر معاملات یہاں مختلف ہیں لہذا اس ملک کی ڈرائیونگ نظام کو سمجھنے کے لیے کسی وقت مسافر کے حیثیت سے سفر کریں چود دوان بعض علاقوں میں موسم کی صورتحال آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اس کے لیے تکیار رہنا چاہیے کیا آپ نے پہلے کبھی بر پر گاڑی چلائی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بر پر فسلتی گاڑی کو کیسے قابو میں رکھنا ہے اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو بہتر ہے کہ آپ گاڑی نہ چلائیں پندروہ اگر آپ تیار نہیں ہیں یا آپ کی جسمانی یا ذہنی حال ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دیتی تو بلا جھجک ٹیکسی لے لیں کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر لیں جسے زیادہ تجربہ ہے یا جسے دوران ڈرائیونگ کسی جسمانی یا ذہنی مسئلے کا سامنا نہیں ہوتا کوئی بھی جسمانی یا ذہنی حالت گاڑی چلانے کی آپ کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے ذہنی حالت آپ کے سوچنے سمجھنے اور اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے بری عادات سے بچیں جیسا کہ جذباتی ہونا یا الجھن کا شکار رہنا اور منوشیات اور شراب نوشی کی کسرت ہر سفر سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا آپ جسمانی اور ذہنی طور پر ڈرائیونگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک یا خوف ہو تو ٹیکسی لینے یا کسی دوسرے کو ڈرائیونگ کا کہنے میں کوئی حرج نہیں اس مارڈیول کا تعلیم مقصد ان نکات کے بارے میں سیکھنا ہے جو ڈرائیونگ سے قبل گاڑی میں چیک کرنے چاہیے دوسرا محفوظ ڈرائیونگ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے یہ یقینی بنانا بھی ڈرائیور کی ہی ذمہ داری ہے کہ گاڑی محفوظ حالت میں ہے ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیور اپنی گاڑیوں کی عمومی سلامتی کو یقین بنانے کا پابند ہے تیسرا گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہونے سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح جانچ پرکھ لیں یہ کام آپ کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے ایسی اشیاء تلاش کریں جو گاڑی کی رہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں یا اس کی باڑی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائروں، وینڈ سکرین، وائپروں، کھڑکیوں اور دروازوں کا بھی معاینہ کریں چوتھا گاڑی کی باڑی کو پہنچنے والے کسی بھی قسم کے نقصان کا جائزہ لیں جیسا کہ خراشیں، کھڑے اور اگر کچھ ضروری ہے تو اس کی مرم مت کریں پانچوان گاڑی کے آگے پیچھے اور نیچے موجود کسی بھی قسم کی مشکوک اشیاء کو تلاش کریں اگر کوئی بھی مشکوک چیز برامد ہو تو فل فور ٹریفک پولیس کو اطلاع دیں چھٹا یقینی بنائیں کہ اگلی وینڈ سکرین کے وائپروں کے ربڑ پھٹے ہوئے خراب تو نہیں ہیں اگر آپ ہائیوے پر سفر کر رہے ہیں اور بارش ہونے لگے تو آپ اس وقت تک آگے نہیں دیکھ پائیں گے جب تک وائپر اچھی حالت میں نہ ہوں ساتھوان یقینی بنائیں کہ اگلی اور پچھلی بتیاں اور اشارے صاف اور صحیح کام کر رہے ہیں رات کے وقت گاڑی کی بتیاں روشن نہ ہو تو ایسے میں ڈرائیونگ نہائیت خطرناک ہو سکتی ہے آٹھوان یقینی بنائیں کہ کھڑکیاں صاف ہیں اور باہر دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ضروری ہو تو کھڑکیوں اور وینڈ سکرین کو اندر اور باہر سے صاف کریں دسوان یقینی بنائیں کہ اگلا شیشہ صاف ہے اور ٹوٹا ہوا نہیں اگر اس میں کوئی خرابی یا نقص ہے تو مرمت کریں گیاروان یقینی بنائیں کہ ٹائروں میں ہوا بھری ہوئی ہے اور وہ اچھی حالت میں ہیں باروان اضافی ٹائر سمیت ٹائروں میں ہوا کا دباؤ باقائدگی سے چیک کریں ہر ٹائر میں مختلف قسم کا والوتہ ہے کیونکہ ٹائر کی قسم حرارت اور گاڑی کی بنیاد پر ٹائر میں ہوا کے دباؤ میں بھی فرق ہوتا ہے آپ ٹائر کی قسم حرارت گاڑی کی قسم کی بنیاد پر درست پریشر اور گاڑی کے بارے میں رہنما اصول ڈرائیور والے دروازے کے اندرونی چانب دیکھ سکتے ہیں ٹائر میں غیر موضوع دباؤ ٹائر پھٹنے کی وجہ بنتا ہے اگر آپ کی گاڑی کی رفتار تیز ہوئی تو ٹائر میں موضوع دباؤ ختم ہونے کی صورت میں گاڑی آپ کے قابو سے باہر ہو سکتی ہے یا ٹائر پھٹنے کے بعد گاڑی سے علاہدہ ہو گیا جس سے گاڑی الٹ گئی اور ڈرائیور کی موت واقع ہو گئی لہذا ٹائروں میں پریشر کو چیک کرنا اپنے عادت بنائیں پدروہ ڈرائیور کو چاہیے کہ گاڑی کے وقفہ جاتی ٹیسٹ سٹیکر کی درستگی کو چیک کریں اور یقینی بنائیں کہ یہ قابل استعمال ہے سولوہ ڈرائیور کو چیک کرنا چاہیے کہ اس سے سفر کے لیے کافی مقدار میں خوراک اور پانی زخیرہ کر لیے ہیں اور سہرائی سفر کے لیے رابطے کے آلات بھی اس کے پاس ہیں ستروہ ڈرائیور کو چاہیے کہ گاڑی میں کوئی خرابی ہو تو تفویز کردہ نمبر کے ذریعے فلفور ہنگامی امدادی اداروں سے رابطہ کیا جائے یقینی بنائیں کہ ایسے نمبروں کی ایک فہرشت گاڑی کے گلوز کمپارٹمنٹ میں محفوظ ہے اٹھاروان اس فہرشت میں ٹریفک پولیس ہائیوے سیکیورٹی شہری دفاع ہلال احمر اور دیگر اداروں کے نمبر شامل ہونے چاہیے انیسوان گاڑی کا ڈرائیور ہونے کے ناتے گاڑی کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح آپ کو کسی بھی سفر سے پہلے گاڑی کو ہر قسم کے خرابی اور نقصے پاک رکھنا چاہیے شہر کے اندر ڈرائیونگ کرنا مقصد شہر کے اندر ڈرائیونگ کرنا پہلا اس مارڈیول کا مقصد شہروں کے اندر گاڑی چلانے کے لیے محفوظ رویہ کو سمجھنا ہے جس میں مندر جزیل پر خصوصی توجہ دی جائے گی نمبر ایک ٹریفک کے علامات نمبر دو انٹرسیکشن نمبر تین رفتار کی حد نمبر چار سڑک کی علامات دوسرا ٹریفک کے علامات کا کام ٹریفک کے بہاؤ کو قابو رکھنا ہے ان کے اہم ترین کام ہیں نمبر ایک آپ کو لازمی معلومات فراہم کرنا نمبر دو آپ کو خطرناک سڑکوں سے آگہ کرنا نمبر تین منازل اور مقامات کے بارے میں آپ کو اہم معلومات فراہم کرنا لہذا یہ لازمی ہے کہ آپ اپنے افعال کو اس طرح ڈھالیں کہ ٹریفک کے علامات کی پابندی کریں تیسرا انتباہی علامات تکونی انتباہی اور تنبیحی علامات ہوتی ہیں جو آپ کو ممکنہ خطرے سے آگہ کرتی ہیں کسی علامت پر سیاہ نشان یا لکھائی ممکنہ خطرے کی نوعیت کا پتہ دیتی ہیں چودھا محقوس تکونی علامات بتاتی ہیں کہ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو بائیں جانے کا راستہ دیا جائے مثلا آپ کو ایسی علامت وہاں ملے گی جب آپ سائیڈ روڈ سے مرکزی شہرہ پر یا گول چکر میں داخل ہونا چاہیں پانچوا آٹھ کونو والا رکنے کا نشان آپ کو پوری طرح رکنے کی ہدایت دیتا ہے پوری طرح رکنا لازمی ہے چھٹا لازمی نشانات مثلا نمبر ایک حد رفتار نمبر دو داخلہ ممنوع ہے نمبر تین رکیں نمبر چار رکنا یا انتظار ممنوع ہے ان نشانات کی پابندی کرنا لازمی ہے اگر آپ ان کی پابندی کرنے میں ناکام رہے تو این ممکن ہے کہ آپ کا چالان کر دیا جائے گا یا آپ حادثے کا سبب بنیں گے ساتھوہ سمتوں کے نشان شکل میں چوکور ہوتے ہیں اور آپ کو سڑک کے متعلق معلومات دیتے ہیں مثلا گیس سٹیشن یا ہسپتال معلوماتی تصاویر آپ کو موٹر ویز کے نام اور نمبر بتائیں گی یا سمت سے متعلق کریں گی ان نشانات میں آپ کو شہروں اور دیہات تک کے فاصلے بتانے والی معلومات کے ساتھ ساتھ بعض سہولیات جیسا کہ عوامی ٹیلی فون وغیرہ کے متعلق بھی متعلق کیا جاتا ہے آٹھوہ بیشتر مرکزی انٹرسیکشنوں کو ٹریفک کے اشاروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے حادثہ سے بچنے کے لیے ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کرنا لازمی ہے نمبر ایک سرخ بتی کا مطلب ہے رک جائیں نمبر دو سبز بتی کا مطلب ہے احتیاط سے پار کریں نمبر تین نارنگی بتی کا مطلب ہے رکنے کے لیے تیار رہیں نوہ جگمگاتے اشارے جگمگاتی سخبتی سلخ بتی کے مترادف ہی ہے آپ رکھیں اور پھر احتیاط سے آگے بڑھیں جگمگاتی پیلی بتی راستہ دینے کے نشان کے مترادف ہے جس کا مطلب ہے آپ دوسرے لوگوں کو راستہ دیں اپنی رفتار کم کریں اور دوسری جانب دیکھ کر احتیاط سے آگے بڑھیں